موسیقی 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 اور ٹرک ڈرائیوروں پر گولیاں چلانا بلوچستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی خوفناک سازش ہے آج کے تین بلوچستان میں جگہ جگہ گرنیٹ حملے قابل مضمت ہیں بلوچستان میں ایک اور دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے بولان میں ریلوے پلک کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ٹرین سرویس معتل ہو گئی ہے ازریل ریلوے ذراعہ بتاتے کہ بولان کے علاقے دوزان میں ریلوے پلک کو گزشتہ روز دھماکے سے اڑایا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ دھماکے میں ایک شخص جانبک ہوا متعدد زخمی ہوئے ریلوے پلک پر دھماکے کے بعد ٹرینوں کی عام دور افت مواتل ہو گئی ریلوے ذراعہ بتاتے کہ کوئٹہ سے اندرون ملک آنے اور جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں بولان میں ریلوے پلک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ایک شخص جانبک ہو گیا ٹرین سرویس مواتل ہو گئی بولان کے علاقے دوزان میں ریلوے پلک کو گزشتہ روز دھماکے سے اڑایا گیا آپ کو بتائیں کہ اس دھماکے میں ایک شخص کے جانبک ہونے کی اطلاعات موصول ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد ٹرینوں کی عام دور افت مواتل ہے کوئٹہ سے اندرون ملک آنے اور جانے والی ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے بلوچستان میں دہشتگردی سیکیورٹی فورسز کا موتور جواب بارہ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بلوچستان میں دہشتگردی کی لہر کا سیکیورٹی فورسز نے موتور جواب دیتے ہوئے بارہ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھی ہیں کاروائیوں میں اب تک بارہ دہشتگردوں کو جنم واسف کیا جا چکا ہے متعدد دہشتگرد جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں سیکیورٹیز رائے بتاتے ہیں کہ دہشتگردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری رہیں گے عبران خان کو بچانے کیلئے آہاں ملک کی انٹری نواز شریف کب اور کیوں جا رہی ہیں سینر ترجہ کار اور صحافی ندم سیڈی نے پہلے ہی ساری خبریں دے ری ندم سیڈی نے کہا جو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو رافتے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو حکم اسٹابلشمنٹ اور جڈجز کے دمیان ہیں دوسری بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جب فیض حمید کا ٹوائل ہوگا تو مزید جڈجز کے نام دے جن جڈجز نے خط لے گئے شاید دوبیس فام رسل لیں گے مورانا سے مراقبات ہیں صرف انہیں ارام کرنے کی کوشش ہے اگر الیکشن کمیشن نئی قانون سادی کے بعد مقصوص نشستیں پر قرآنہ نوٹیفکیشن بحال کر دیتا ہے تو پھر دو تہائی ایک سیڈنل جائیں اور انہوں نے کہا نواز شریف کے بارے میں ایک سیڈے ہیں وہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک آدھ مہینے کے لیے جائیں پھر واپس آ جائیں اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت برطانوی ہائی کمیشنر جین مینیل کے خیراب مہم چلائے جارے ہیں اسٹابلشمنٹ ان سے ناراضح ہے حکومت اور چیف جسٹس بھی ناراضح ان پر الزمات لگایا جارہے ہیں کہ یہ ایم آئی پائیو کی ایجنٹ ہیں ایک اور الزم یہ ہے کہ یہ امران خان کے لیے لابنگ کر رہی ہیں اگر دون الزمات غلط ہیں تو انہیں اپنی باتوں پر وداہ دینا پڑے گی خبر یہ بھی ہے کہ دفتر خارج ہے برطانوی ہائی کمیشنر کے ساتھ احتجاج بھی کرنے والا فیض میڈیا کو کیسے کنٹرول کرتے تھے فیض کی دیپ سٹیٹ کیسے کام کرتی تھی فیض گینگ میڈیا جوڈیشیری اگزیگڈیو پارلیمنٹ کیسے ہینڈل کرتا تھا اب سار آدم نے سینے میں دفن تمام راز کھول دی ایک پروگرام میں گفتگو کٹے اب سار آدم نے انکشاف کیا کہ فیض عمید آئی ایس آئی کے متوازی اپنے سسٹم کے تحت بیاست کے چاروں ساتونوں کو کنٹرول کرتے تھے فیض عمید اور عمران خان نے قرارم ٹی ٹی بی کو پائیستان میں بسایا فیض عمید نے ہی نیجی ٹی وی کی نشویات بند کرنے کا کہا اور نواز شریف کو چور کا لگا بھی نہیں کہ بند انہیں منت ہے اب سار آدم نے کہا فیض عمید جیو اور دون نیوز کو بند کرنا چاہتے تھے لیکن جب تک میں چیرمن پیمرہ تھا تب تک وہ ایسا نہیں کر سکے فیض عمید کا نیٹ فرک سے پارلیمنٹ اور عدیہ تک نہیں بلکہ بہت تسریح تھا میڈیا کو ایسے مانیج کیا گیا ملزمہ کی نئی ویڈیو وائرل کراٹی کے کارساز روڈ پر ایک خاتون نتاشا کے غفلت اور تیز رفتاری کے بعد ساتھ سا پیش آئے جس میں موڈسائیکل سوار باپ بیٹی جاوہر جبکہ پانچ افران زفنی ہو گئے اب ملزمہ کی ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں اسے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں نتاشا جو میں کسی فرد تو کہتی ہے تم میرے باپ کو نہیں جانتے سوشل میڈیا پر وائرن ہونے والی ویڈیو پر سارفین نے پاکستان کے نظام پر افسوس کا اظہار کیا اور تفسری کیا میری بات یاد رکھیں ہر صورت پاکستان پرکٹ کے معاملات ٹھیک کر کے رہوں گا پاکستان کے بنگردیش کے ہاتھوں عبرتناک شکرست کے بعد چیئرون پی سی بی موسی نقفی کا دوٹوک پیغام سامنے آ گیا پاکستان پرکٹ بورٹ کے چاہمین موسی نقفی نے راولپینی ٹیسٹ میں جیت پر بنگردیشی پرکٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کی سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں موسی نقفی نے لکھا کہ بنگردیش پرکٹ ٹیم میں پاکستان کے اخیراب تاریخ کی کامیابی حاصل کی انہوں نے کہا بنگردیش پرکٹ ٹیم نے پورے میچ میں اچھی کارکردگی دکھائی اور شاندہ کھیل کا مطاہرہ کیا پہلی مرتبہ پاکستان کے اخیراب ٹیسٹ مچ جیتنے پر بنگردیشی پرکٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ قومی پرکٹ ٹیم کو جس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا نہیں کھیل سکی قومی ٹیم اگلے میچ میں کمبیک کرے گی نیجی ٹی وی کے مطابق موسی نقفی نے اس آزم کا اظہار کرتے کہا کہ پاہستان پرکٹ کے معاملات ہر صورت ٹھیک کر کے رہوں گا میرے الفاظ یاد لکھیں چیزیں اس طرح نہیں رہیں گی بس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے